دیکھئے میں اپنے متعلق قرآن اور فہم قرآن اور تدبر قرآن اس سب کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں اگر دین حق مغلوب ہو اور باطل اور تاغوت غالب ہو اولین فرض عین اس تاغوت کو ختم کر کے اس کے غلبے کو توڑ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا اصل اور پہلا اور فرض عین نماز سے بھی پہلا یہ فرض ہے نماز کی صداقت اس پر ہوگی اگر یہ کر رہے ہیں تو نماز صحیح ہے یہ نہیں کر رہے ہیں تو نماز جھوٹی ہے باطل کو آپ نے گوارہ کر رکھا ہے ریکنسائل کر رکھا ہے نماز پڑھ رہے ہیں یا کرنا آپ جو یا کرنا ستائی جو بول رہے ہیں آپ ہاں باطل کو آپ نے تسلیم نہیں کیا ہے باطل کے خلاف آپ کی جد و جھوٹ جاری ہے تب آپ کہیں یا کرنا قدو یا کرنا ستائی تو سچ بول رہے ہیں بلنہ نماز جھوٹ بنتا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں جو بھی تے فاسق و فادر ہوں اور ہمارے تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہی دوستیاں وہی رشتے داریاں فساک و فجار حرام خوروں ہم سب کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں لدانہ بازی بازی باریش بابا ہم بازی جھوٹ اوروں سے بولتے ہیں اللہ کے جناب میں کھڑے ہو کہ جھوٹ بولتا ہے تو پہلی بات سمجھ لیے اس صورت میں پہلا فرض یہ ہے جس کے ہونے پر ہر فرض کے صحت کا دارو بدار ہے نماز بھی اس کے لیے استعانت کے لیے ہے اس مقصد کے لیے استعانت نماز سے حاصل کرو بدد حاصل کرو ہاں اس کے برک صورت اگر ہو خلافت راشتہ میں ہم پیدا ہو گئے ہوتے تو نظام قائم ہے اور اس نظام کی مزید توسیع اسے پورا یونیورسلائز کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے ہم حکومت کے نظم کے پابند ہیں اس صورت میں یہ فرضے کفایا ہے حکومت کہتی ہے اتنے آدمی والنٹیئرز ہمیں چاہیے اتنے آدمی نکل آئے باقی سب آراب سے گھروں میں سوئے ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے یہ فرض عین نہیں ہے ایسی جیسے نماز جنادہ فرضے کفایا ہے کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی باقی سب کی طرح سے بھی ادا ہو جائیں گی کسی نے نہیں پڑھی تو سب مجرم سب گناہگار ہو جائیں گے اس معنی میں اگر خلافت کا نظام قائم ہو دین غالب ہو تو انڈیویجولز کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ گئی اب وہ ادارہ موجود ہے خلافت کا حکومت اسلامی کا وہ اس کی دیکھوال کرے گا how to extend this domination of Allah's دین over the whole of the globe اور اس میں جو بھی ضرورت اسے ہے جو اسے افرادی قوت چاہیے بالی قوت چاہیے کاؤن چاہیے وہ لوگ پیش کر دیں بس ٹھیک ہے لیکن جب صورت یہ نہیں ہے باطل کے غلبے میں آپ رہ رہے ہیں تو اقامت دین کی جد و جہود اولین فرض عین ہیں یعنی نمبر ایک اضافی نیکی نہ سمجھئے اس کو فرض فرض عین اور فرض کفایہ نہ سمجھئے اس کو فرض عین فرض عین اور اولین جب میں نے کہا تو اس میں دو چیزوں کی نفی ہوئی اضافی نیکی نہیں ہے اور فرض کفایہ نہیں ہے نمبر دو اس فرض عین کی ادائیگی کے لیے شرط نازم ہے شرط لازم پری ریکوزٹ اعتظام جماعت کسی نہ کسی جماعت میں ہونا اس کے لیے لازم ہے جیسے نماز فرض عین ہے وضو کے مغین نہیں پڑھی جا سکتی تو وضو بھی فرض ہوگے اقامت دین کی جد و جہود وضو کے مغین نہیں ہو سکتی جماعت کے مغین نہیں ہو سکتی لہذا جماعت فرض ہے دیکھیں جہاں تک پہلی بات ہے اس کے لیے تو میں نے سارا آپ کو آج پھر دوبارہ گنوا دیا سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک اور پھر سورہ شورہ سے یہ ساری چیزیں گنوا دیئیں آپ کے سامنے جہاں تک التضاب جماعت کا تعلق ہے اس پر میں قرآن مجید سے کوئی نص سریح بیش نہیں کر سکتا اشارات ہیں اشارات کس شکل میں ہیں حضب اللہ کا نفذ استعمال کیا گیا ہے پارٹی کس لیے کیا گیا ہے مہنمائی کے لیے کیا گیا ہے قرآن کا ہر لفظ ایک نہممائی لیے ہوئے ہیں یا محمد الرسول اللہ والذین معاہو ایک جماعتی زندگی کا لقشہ آگیا یا سورہ صف میں ہم نے آج پڑھا من انصاری للہ کون ہے میرا بددگار مل کر ایک جماعتی شکل بن گئی لیکن یہ اشارات ہیں نص قطعی جس کو کہتے ہیں قرآن سے نہیں ہے میرے پاس میں تسلیم کرنا ہوں البتہ احادیث میں نصوص قطعیہ بہت سخت علیکم بالجماعت تم پر لازم ہے جماعت کی شکل میں ہونا اور جو ایک اثر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لا اسلام الا بالجماعت جماعت کے بغیر کوئی اسلام ہے ہی نہیں اور اس کو لوٹ کر لیے جماعت کی دو ہی شکلیں ہیں یا ہمارا جماعت کی نظام ایک ریاست کی شکل اختیار کر چکا ہے تو جو امیر المومنین ہیں وہی ہمارا امیر ہے یہی ہماری جماعت ہے نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی جماعت ہوگی جو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے اس کا امیر ہے اور اس کے ساتھ ہی ہے اسلام کی کوئی تیسری شکل ہے ہی نہیں یا تو خلافت ہے حکومت ہے یا نہیں ہے دو ہی شکلیں اگر ہے تو وہ جماعت ہے حکومت کی ریاست کی دھانچہ جو ہے وہ جماعت من گئے آپ اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے جماعت اس کا نظام ہو جائے گا اس میں سب سے اہم جو حدیث ہے حضرت حارث عشری سے رضی اللہ تعالی عنہ محسن احمد بن حمل جامع ترمزی کی روایت حجر فرماتے انی آمرکم بخمس ان مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں اللہ امرنی بهنہ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں اللہ نے مجھے حکم دیا ان کا بِالجماعتِ وَالسَّمْعِ وَالطَاعَتِ وَالْحِجْرَتِ وَالْجِحَادِ فِي سَبِيرِ اللَّهِ جماعت کی شکل اور جماعت بھی سم وطاعت والی لِسَنْ اِنُوْ بِئِ سِنُوْ وَالِطَاعَتْ كَرُو مُلَزَّمْ اور نمبر چار اور پانچ ہجلت اور جہاد تو جہاں تک کہ احادیث کا تعلق ہے اس میں تو بڑی شریعت جو ہے مصبوط نصو سے قطعہ موجود ہیں جماعتی زندگی کے لئے قرآن میں نہیں ہے البتہ عقلِ سلیم منطق سمپل لوجک وہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ نظام کی تبدیلی بغیر کسی جماعت کی جد و جہود کے ممکن نہیں کسی خیال کو ایک شخص بھی پھیلا سکتا ہے کوئی آثر ہے اس نے کتاب لکھ دی ہے خیال پھیل جائے گا آج نہیں کل پھیل جائے گا کوئی انسٹیچوشن ہے کوئی علیگر کا سکول بن گیا ہے کوئی علیگر کا کالج بن گیا ہے اس سے کچھ خیالات پھیل جائیں گے جیزام نہیں بنالتا ایک چیز لیکن آپ نے پارٹی ریولوشتری پارٹی بہترین پارٹی لیکن تو سارے براہل آئیں گے جو آتے ہیں جنگیں بھی آئیں گی تصادم بھی آئے گا اور یہ جو ہے کوئی ماب نہیں اس سے عوضہ براہ ہو سکتا کوئی ڈھیلا ڈھالا سٹرکچر جو ہے اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا you need a discipline part بہالات موجودہ اقامت دین کی جد و جہود ہم میں سے ہر ایک پر فرض عین ہے اولین فرض ہے اس کی ادائیگی پر دوسرے فرائز کے ادائیگی کی قبولیت جو ہے اللہ کے ہاں وہ منحصر ہے اس کی داروں دار اور اس کے لئے جماعت کا التدام شرط لازم ہے اب جو حضرات تو اب بھی میری ان باتوں سے متفق نہ ہوں اس وقت ان سے میری گفتگو ختم ہے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا فرض ہے کہ وہ جماعت کو تلاش کریں اگر یہ فرض ہے آپ پر تو فرض آپ کا ہے کہ آپ تلاش کریں اگر ضرورت آپ کی ہے جوتے آپ کو پہلنے ہے تو جا کے آپ دکان پہ چار دکانیں دس دکانیں دیکھ کر جوتا خریدتے ہیں ضرورت ہے آپ کی اگر آپ قائل ہو گئے کہ یہ ہے تو اب فتش نے قلب کان رفیق ایک نظم تھی کبھی پڑھی تھی ہم نے اپنے دل کے لئے کوئی رفیق تلاش کرو اسی طریقے سے کہہ رہا ہوں اپنے لئے جماعت تلاش کیجئے اس جماعت کی تلاش میں میں جو مدد آپ کو دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ ارز کروں کہ اس کے جو خصائص خصائص ہونے چاہیے وہ کیا ہیں نمبر ایک اس جماعت کا ڈیکلیڈ گول ہونا چاہیے اقامت دین کوئی سماجی کام کوئی تعلیمی کام کوئی تصنیفی کام کوئی تحقیقی کام کوئی تبلیغی کام نہیں نہیں ڈیکلیڈ گول اس نظام کو بدلنا ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے ایک مکمل پولٹیکو سوشو ایکنومک انٹیٹی کی حصیت سے دو نظام ادلق اس جو اللہ نے عطا کیا محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے دین حق کی شکل میں اسے بتمام و کمال قائم کرنا ہے This should be the declared goal and aim of the party مرنہ نیکی کے کام بہت سے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں پھر آدمی مارٹ ٹائم کرتا رہتا ہے ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر وہ پاؤں اپنے ہلاتا رہتا ہے سمجھتا میں چل رہا ہوں وہ نہیں یہ پہلا وصف ہے لازم نمبر دو discipline ہونا چاہیے اس کا ایسے نہیں سب ہوتا ہے سننا اور مالنا البتہ اس discipline کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں عاملا ایک شکل جو کم سے کم تین درجے افضل ہے وہ ہے بیعت شخصی ایک شخص سے بیعت کرنا کہ ہمیں تم پر اعتماد ہے اور ہم تمہارے ساتھ ہیں مشورے ہم بھی دیں گے فیصلہ تم کرو گے ہم مانیں گے بشرتے کے شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلو یہ ہے شخصی بیعت کسی شخص سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں یہ تین درجے افضل کیوں ہیں نمبر ایک قرآن میں اسی کا ذکر ہے جو ہم پڑھ چکے سورہ فتح میں ہم نے پڑھا پھر سورہ منتہنہ میں خواتین کے لئے بھی آگیا حدیث میں اس کا ذکر ہے سیرت میں اس کا ذکر ہے اور کم سے کم تیرہ سو برس تک تو امت مسلمہ کے اندر اس کے سوا کوئی شئے بھی اجتماعیت کے لئے موجود ہی نہیں رہی یعنی منسوس مسنون معصور تین جو ہیں اس کے ساتھ لاحقے ہیں کہ بیعت شخصی بیعتی کا نظام رہا ہے حضور نے بیعت لی خلفان اللی اگر وہ خلافت بگڑ رہی تھی اور حضرت حسین اس کو ٹھیک کرنے کے لئے میدان میں آئے تو بیعت لی یہ دوسری بات ہے کہ وہ کوفی جو ہیں اپنی بیعت توڑ گئے وہ آدمی لیکن جو بھی کوش ہوئی بیعت پر ہوئی حکومت بنی تو بیعت پر بنی یہاں تک کہ تذکیہ نفس کا ایک عریدہ نظام بنا تو بیعت پر بنا پیری مریدی کی بیعت بلکہ ہوتے ہوتے بیعت رہی گی صرف وہ باقی تو بیعتیں ذہن سے نکل گئی بیعتیں جہاد تو رہی نہیں پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے کلونیالزم کے خلاف یہاں سیدہ احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کیا سکھوں کے خلاف اور پھر انگریزوں کے خلاف کرنے کا پروگرام تھا اصل میں وہ تو ادھر سے ہنٹر لینڈ سے آنا چاہتے تھے کہ عالم اسلام کے ساتھ سرحد سے آگے بڑھیں تو پہلے سکھوں کو صاف کریں پھر انگریزوں کے ساتھ جو اپنے بردازمائی ہوگی بیعت لی بیعت کے اوپر جماعت بنائیں سودان میں مہدی سودانی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا بیعت کی بنیاد پر اٹلی میں جہاد کیا سننوسی نے اطالویوں کے خلاف لیبیا میں بیعت کی بنیاد چچنیا میں امام شامل نے جہاد کیا تیس برس تک روس کی فوجوں کو ہزار کی فوجوں کو انہوں نے پریشان کیا رکھا بیعت کی بنیاد تو یہ ہے مسنون منسوس معصول البتہ اگر کوئی دستور ہے جیسے جماعت اسلامی ہے اس کا ایک دستور ہے دستور کی اطاعت کرنی پڑتی ہے جو شخص میں شامل ہوتا ہے وہ دستور کا حلف لیتا ہے یہ بھی میرے ندیق جائز ہے مباہ ہے حرام نہیں لیکن افضل تین درجے جو ہے وہ شخصی بیعت ہے بہرحال یہ دوسری بات ہوئی نمبر ایک کہ دیکلیڈ گول ہونا چاہیے اقامت دین کوئی چھوٹا موٹا نیکے کے کام نہیں نمبر دو دسپلن ہونا چاہیے بیعت کا سا دسپلن تو ہو چاہے وہ شخصی بیعت ہو چاہے دستوری بیعت ہو نمبر تین ان سے دیمانڈ کی جانی چاہیے کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے آپ نے کیسے اس کو حضور کا عصوہ ہے ہمارے لیے اس سے کیسے آپ نے اس کا اخص کیا ہے استمباد کیا ہے استدلال کیا ہے درائیو کیسے کیا ہے دیوز کیسے کیا بتائیے ثابت کی اور اگر کہیں پر آپ سمجھتے ہیں کہ حالات کی کوئی تبدیلی اتنی بنیادی ہے کہ اجتہات کی ضرورت ہے تو وہ معین بات بتائیے کہاں تبدیلی ہوئی ہے کیا معین اس میں اجتہات آپ کرنا چاہتے ہیں یہ ہے نمبر تین اس لیے کہ نبی جو ہوتے تھے ان کے تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر آدمی مطمئن ہوتا تھا وہ جدر مور گئے مڑ جاؤ شمال میں رخ کر دے نماز پڑھنے کے لیے شمال میں رخ کر دے نماز پڑھو جنوب میں کر دے جنوب میں پڑھو درمال حق ہے صدار نبی تو الحق ہے اپنی ذات میں سچ ہے مکمل حق ہے لہٰذا اس کے ساتھ اٹیک ہو گئے جدر وہ جارا ہوتا چلے جاؤ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کہاں سے جائیں گے کس راستے سے جائیں گے کس وادی میں سے گزریں نہیں لیکن اب کوئی نبی تو نہیں ہے جو شخص چاہتا ہے میں اس کام میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں میں کرنا چاہتا ہوں آؤ میرا ساتھ دو تو ہی ہیس تو ڈیفائن ڈی میتھڈالوجی اور ہاو ہی ڈیرائیوز یہ کہ اس تنظیم اور جماعت کی قیادت کے قریب ہو کر دیکھئے کہ یہ محروب یہ تو نہیں ہے کردار میں قول و عمل میں کوئی بہت بڑا فرق تو نہیں ہے کوئی بڑی خلیج تو حائل نہیں ہے یہ بھی چوتھی چیز ہے لازم عام لوگ جو ہیں ان کے ان میں بھی ہوگا لیکن یہ کہ ان میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے جیسے حضور کی بھی تو جماعتی شمار ہوتی تھی ان میں منافقین بھی تھے لیکن یہ کہ وہ تو جماعت تھی حضوری کی بطلمانی سب سے جاتے تھے کہ قیادت جو ہے جو بھی اصل قائد ہے جس سے بیعت کر رہے ہیں یا یہ کہ اس کے جو قریب تو نہیں ساتھی ان کو ضرور دیکھ لیا جائے یہ چار کام ہیں جن کو سامنے رکھ کر اب جس شخص کا مجھ سے اتفاق ہو گیا ہو کہ یہ دو فرض عین ہے اور اس کے لئے التضام جماعت واقعی ضروری ہے جیسے مجھے نماز کے لئے تو اب یہ کام اس کا ہے کہ وہ تلاش کر اور جو بھی منیمم شرائط کے اوبر اسے سمجھ میں آئے کہ ایکسیپٹیبل ہے اس میں شریک ہو جائے مزید کے لئے دیکھتا رہے ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی ہو جس کی طرف پہلے نگاہ نہیں گئی تھی اگر بہتر سامنے آ جائے اس کے چھوڑے اس میں شامل ہو جائے اس لئے کہ یہ نبی کی جماعت نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ ایک دفعہ ساتھ ہو کر پھر اس سے نکلنا کفر میں جانا ہو جائے نہیں نہیں ہے جستیوں کے خوب سے خوب تر کہا we have to be pragmatic عملی ہونا چاہیے آج کی تاریخ میں مجھے یہ جماعت نگر آ رہی ہے میں جوائن کرتا ہوں لیکن یہ کہ اگر اس کے بعد مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بہتر جماعت ہے موجود تو میں اسے چھوڑوں گا اور دوسری کو استیار کروں اور جب تک انسان اس جد و جہد میں ہے اگر سنجیدگی سے کر رہا ہے ایسا ہی نہیں یہاں جی میں تلاش ہی کر رہا ہوں اور کوئی وقت اس میں لگا ہی نہیں رہا کوئی بھاگ دور اس کی ہے ہی نہیں یہ نہیں سنجیدگی سے اگر اور واقعتاً اس کی تلاش میں آدمی ہے تو جب تک اسے ایسی جماعت نہیں ملتی وہ ایک درجے میں جماعتی زندگی ہی گزار رہا ہے اور یہاں میں تشبیح دوں گا کہ وضوی تو نہیں ہوا تیمم اس کا ہے تیمم کے معنی ارادے کے ہیں فَتَيَمَّمُوا پانی نہ پاؤت فَتَيَمَّمُوا سَعِيدٌ طَيِّبَا تو قصد کرو ارادہ کرو پاک مٹھی کا تو جو شخص اس قصد میں ہے وہ بھی در حقیقت تیمم کے درجے میں کم سے کم جو ہے وہ تقاضہ پورا کر رہا ہے لیکن پروائیڈل ہی سیریس پوری طریقے سے سنجیدگی سے وقت لگا کر وہ اس کام کو فیصلہ کل معاملہ اپنے لئے سمجھ کر زندگی اور موت کا معاملہ سمجھ کر اس کے لئے وقت لگا رہا ہے اچھا اب میں صرف جہاں تک تنظیم اسلامی کا تعلق ہے جو اس کا طریقے کار ہے میں چاہتا ہوں یہ جو آپ کو چار ورکہ دیا گیا ہے اس میں سے دو ورکوں کے حوالے سے اس کو پڑھ لیں میرے ساتھ مل کر ہمارا طریقے کار یہ ہے ویسے اس میں وہ جو خلافت کے سلسلے پر ہمارے بنیادی خیالات ہیں سماجی سطح پر کیا تبدیلیاں آئیں گی معاشی سطح پر کیا آئیں گی سیاسی سطح پر کیا آئیں گی لیکن یہ کہ جو پانچوں سطحہ ہے اسلامی انقلاب یعنی قیام نظام خلافت کے لیے تنظیم اسلامی کے پیش نظر طریقے کار یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سردھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہوں جن کا مقصود یہ بن گیا ہوں نصب العین یہ بن گیا ہوں جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سردھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہوں وہ نمبر ایک سب سے پہلے خود پوری طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کے بندے بنیں اور اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت اسلامی نافذ کریں اور اس کے لیے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کریں بگڑے ہوئے ماحول سے بھی مردانہ وار کشمکش کریں اور دوسروں کو بھی مقدور بھر اس کی دعوت دیں پہلا کام دوسرا باہم دینی اقویت اور ایمانی رشتوں میں بند کر آپس میں نہائیت رحیم و شفیق اور دین کے باغیوں اور مخالفوں کے خلاف سیسا پلائے ہوئی دیوار بن جائے کمبر تین کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر حجرت و جہاد اور سم و تات فر معروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظام میں منسلک ہو جائیں جس کی رائے کی پختگی اور خلوص و اخلاص پر انہیں پورا اعتماد ہو یہ پہلا مرحلہ جو ہے تین سٹیپس کے اوپر مشتمل تھا اب وہ فرد ایک اجتماعیت کا کا یونٹ بن گیا ہے اس میں شریک ہے اور اس طرح جو اجتماعی قوت مجود میں آئے وہ وہ کیا کرے اس کے بھی دو مرحلے ہیں جب تک یہ قوت مناسب مقدار میں جمع نہ ہو جائے اس وقت تک تن مندھن کے ساتھ اسی دعوت و تربیت اور تنظیم کی توسیع اور مضبوطی کی کوشش میں لگے رہیں اور سب سے زیادہ توجہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح اور تذکیہ پر مرکود رکھیں اس دوران میں تحریر و تقریر کے ذریعے بھلائی کی دعوت دیتے رہیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں لیکن نہ ملکی انتخابات میں حصہ لیں نہ ہی کسی سیاسی انگامے میں فریق بنے سیاسی انگامے میں فریق بن گئے تو جس کے آپ خلاف ہیں وہ اس کے کان آپ کی دعوت کے لیے بند ہو جائیں گے اور الیکشن سے یہ کام نہیں ہو سکتا اب میں اس میں تفسیر میں نہیں جا سکتا لیکن اب تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس ہو گیا ہے ہرچے دانا کلت کلت مادا لیک بادست خرابی ہے بسیار اب تو تقریبا تمام دنی جماعتیں یہ مان چکی ہیں کہ الیکشن میں حصہ لے کر یہاں اسلام نہیں لائے جا سکتا ہمارا تو اسی پر یہی میرا پوائنٹ آف ڈیپارچر تھا جماعت اسلامی سے دس سال جماعت کے ساتھ میں نے لگائے ہیں یہ اور بات کہ تم پر نسار کر دی ہے عزیز اپنی جوانی کسے نہیں ہوتی دس سال لگائے ہیں اور پورے یقصو ہو کر لگائے ہیں اور میں اسے اپنی زندگی کا ابھی اہدِ ذریر سمجھتا ہوں جو صلاحیت میں نے اس زبانے میں حاصل کی ہے جو ترینبے حاصل ہوئے وہ میرے لیے بہت قیمتی احساسات اور سرمایہ ہیں میں یہ ایک منٹ کا بھی کوئی افسوس نہیں ہے کہ کوئی ضائع ہوا معاذ اللہ لیکن یہ کہ یہی پر اختلاف ہوا تھا کہ مولانا اس سے نہیں بنے گا بات الیکشن میں غلط آ گیا آپ راستہ جو ہے غلط بڑ گئے ہیں واپس ہو جائیں مولانا موضونی اس وقت تک بہت ہی پوزیٹیو تھے کہ اس طریقے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے وہ بڑھتے رہے لیکن آ کر پھر سر اکتر میں وہ بھی مایوس ہو گئے لیکن جب بائیس ہوئے تو صورت یہ تھی کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزان کا بڑھاپا تھا جماعت بہت آگے نکل گئی تھی لوگوں کی مزاج پختہ ہو چکے تھے سیاست کے اور الیکشن کے خوگر ہو چکے تھے کارکن اور واپس آنے کو تیار نہیں تھے ٹھیک کاری چلتی نہ منتقی انتخابات میں اسٹالیں نہ کسی سیاسی ہنگامے میں فریق بنیں اس پورے عرصے میں کسی نکتہ چینی اور تمسخر سے بدل نہ ہو نہ کسی جبر و تشدد سے خوف کھائیں بلکہ کامل صبر و تحمل سے کام لیں اور ہرگز کوئی جوابی کارروائی نہ کریں یہ سیکنڈ سٹیج ہے اس جن دو جہود کی یوں سمجھئے کہ جو بارہ برس مکہ کے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی یہ آج کے الفاظ میں یہ اس کی وہ ڈسکرپشن ہے لیکن جب مناسب قوت فرام ہو جائے تو اب یہ ہے اقدام کا مرحلہ جب معلوم ہو جو میرے اندادہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کم سے کم دو لاکھ افراد اس چھے سٹیپس میں سے گزر کر آ چکے ہوں ٹو ہنڈر تھاؤزن پیپل یہ کوئی چھوٹا سا جزیرہ نہیں ہے کوئی گاؤں نہیں ہے ملک ہے چودہ کروڑ کا سائزیبل نمبر پیپل ورکرز جب مناسب قوت فرام ہو جائے تو نمبر ایک اسلام نے جنبرائیوں کی نشاندہ ہی کیے ان کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے کمر کس لے نہیں یعنی ملک ب Vill necess اب یہ ہم نہیں ہونے دیں گے یہ راو کریں پکٹنگ کریں بینکوں کا پکٹنگ کریں جاگیروں کی جا کر جو ہے وہ پکٹنگ کریں نہیں چلنے دیں گے یہ حرام خوری کے حرام کاری کے اڈے نہیں چلنے دیں حرام کاری کا سب سے بڑا عرام کاری کا خوری نہیں چاہ رہا حرام کاری کہہ رہا لیکن حضور نے کہا ہے کہ سوج کے گناہ کے ستر حصے ہیں جن میں سب سے ہلکا جو ہے اس کے مساوی ہے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے پکیٹنگ کریں گے نہیں چل لیں گے مارو ہم پر گولی ہے چلا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیبت تکیشور کشائی اس کے لیے جلسوں جلوسوں مظاہروں ناکہ بندیوں کی شکل میں اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے تمام جلید ذرا استعمال کریں اس شرط کے ساتھ کہ یہ سب کچھ پر امن ہو اور اس میں ان کی جانب سے کوئی تشدد نہ ہو جانے دینے کو تیار ہو کسی کی جان لے نہیں کسی کی پروپرٹی کو نقصان نہ پہنچائیں کوئی بس نہ جلائیں کوئی سٹریٹ لائش نہ توڑے کوئی اور سائنگ بورڈ نہ توڑے سٹریٹ اپنے مقصد کی طرف ہاں اپنی جانے دینے کو تیار رہیں اور اگر ان پر تشدد کیا جائے تو قبال سبر و استقلال کا مظاہرہ کریں حتیٰ کہ اس راہ میں جان دے دینے کوئی سب سے بڑی کامیابی سمجھیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت میں کشور کشائی اس پہن کا شاکش اور جہاد فی سبیل اللہ میں یا حق کا بول بالا ہو جائے یا شہادت کی موت نصیب ہوتا ہے وہو المطلوب وہ ہے ہمارا مطلوب و مقصود شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت میں کشور کشائی اقول و قولی حادا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات